اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لی اہلہی والصلاة والا اہلہا نما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ و لا یخشونہ حدا اللہ و کفا باللہ حسیبہ سب سب پہلے شکر گذار ہیں کہ صحیح ابن علیہ السلام اللہ علیہ کے لئے یہ سیبنار اور یہ دن موین کیا گیا یہ شب اور یہاں پر مفید باتیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ اور بھی مفید باتیں ہوں گی قرآن کے سلسلے میں ہمارے برادر بزروروں نے عرص کیا اس کے پہلے لخنوں میں کچھ اقدامات کیے گئے تھے قرآن کے حوالے سے جلوس میں دی اور ایسے بھی انشاءاللہ اور بہتر طریقے سے کیا جائے گا لیکن ایک مطلب میں نے پہلے بھی عرص کیا تھا جب ڈینوارک میں اور اس کے پہلے سویڈل میں قرآن کی توہین کی گئی تو پاکستان نے یونیٹڈ نیشن میں ریزولیشن رکھا کہ قرآن اور کسی بھی ریلیجیس بک کی کسی بھی دھرم کی کسی بھی ریلیجن کی کسی بھی کتاب کی توہین کرنا اس پر پابندی لگا جائے تو اگرچہ اس میں امریکہ اور برطانیہ جرمنی فرانس اور اس طرح کے کچھ اور ملکوں نے اس کی مخالفت کی لیکن یہ بہت اچھی بات تھی کہ وہ ریزولیشن جو پاکستان کی طرف سے پیش کیا گیا تھا انڈیا نے اس کا سپورٹ کیا ہمارے ملک نے اس ریزولیشن کا سپورٹ کیا اور یہ اچھی چیز ہے کچھ ہماری کامن چیزیں ہیں جس میں ہم آپسی مسائل کو بھول کر اس میں ایک ساتھ اپنی آواز کو اٹھا سکتے ہیں کہ اگر ریلیجس بکس یا ریلیجس پرسنیلٹیز کی توہین کی جائے گی انسلٹ کی جائے گی تو یہ کسی بھی دھرم کے لیے اور کسی بھی ریلیجن کے لیے اچھا نہیں ہے مناسب نہیں ہے انسانیت کے لیے اچھا نہیں ہے پوری بشریت اور پوری ہمینٹی کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن قرآن کے لیے احتجاج کرنا پروٹیس کرنا قرآن کی آواز لکھانا جلوسوں میں آنا یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں لیکن قرآن کا سب سے بڑا اور سب سے اچھا حق یہ ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ قرآن کے جو اصول ہیں قرآن کے جو پرنسپلس ہیں اس کو ہم سب سمجھیں چونکہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے ایک سوال میں نے لکھنو میں رکھا تھا کہ بہت ساری دھارمک کتابیں ہیں بہت ساری ریلیجس بکس ہیں لیکن کوئی کسی کتاب کو نہیں جلا تھا وہ جلانا بھی نہیں چاہیے کسی نے آج تک کسی کی کتاب کو نہیں جلایا نہ بائبل کو نہ تہریت کو نہ گیتہ کو نہ کسی بھی اور مقدس کتاب کو اور ہمارے یہاں بلکل جائز نہیں ہے کہ کسی بھی مذہب کی دھارمک کتاب کی توہین کی جا جلانا تو بہت دور کی بات ہے ذرا بھی توہین کرنا جائز نہیں ہے اگرچہ ہم ہیلڈی ڈسکشن کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں گفتگو کر سکتے ہیں بہت ساری باتوں پر لیکن توہین نہیں کر سکتے لیکن یہ سوال تو ذہن میں اٹھتا ہے کہ آخر قرآن سے چون اتنی مشکل ہے کہ کوئی بھی کتاب نہ جلائی جائے لیکن قرآن کو بار بار جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہی سے میں نے ایک میسج دینے کی کوشش کی تھی کہ جو لوگ قرآن سے آشنا نہیں ہیں وہ کم سے کم ایک بار آ کر قرآن کو ضرور دیکھیں کہ کوئی بھی کتاب نہیں جلائی جاتی ہے لیکن قرآن کیوں جلائی جاتا ہے تو قرآن میں کیا ہے جس کو جلائی جاتا ہے ظاہر ہے کہ اگر قرآن میں باطل ہوتا تو حق لوگ جلا رہے ہوتے ہیں اگر قرآن میں حق ہے تو باطل لوگ جلائیں گے چونکہ دو ہی طرح کے لوگ ہیں دو ہی طرح کے اس دنیا میں افراد ہیں یا تو حق لوگ ہیں یا باطل لوگ ہیں یا اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں تو یہ دیکھے کہ کون لوگ جلا رہے ہیں تو اس سے تو قرآن کی عظمت ثابت ہوتی ہے اور قرآن جلنے سے مٹنے والا نہیں ہے قرآن کی روشنی جلنے سے ختم ہونے والی نہیں ہے بلکہ یہ وہ کتاب ہے جس کو جتنا جلائیں گے اتنی زیادہ اس کی روشنی بڑھتی چلی جائے گی اور یہ ہوا کہ قرآن کے اثرات تیزی سے بڑھ رہے ہیں لیکن منیادی بات یہ عزیزو میں آپ چند نیٹ میں قرآن کے ایک دو میسج آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں یہ میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے سورہ احضاب کی 39 نمبر کے آیت ہے سورہ احضاب قرآن کا 33 نمبر سورہ ہے 39 نمبر کے آیت ہے جس میں یہ بیان ہوتا ہے اللہ دین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وہ لوگ جو ڈیوائن میسجز کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں رسالات اللہ جو اللہ کے پیغام اور ڈیوائن میسجز کو پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے یہ قرآن کا ایک بہت بنیادی نقطہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچانا چاہتے ہیں اللہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اپنے مسلمان کھونے کی حیثیت سے ورنہ ایک ذات ہے جس کو پورے آٹھ عرب انسان کی آبادیوں میں صرف وہ لوگ جو کوئی دھر نہیں مانتے باقی کسی بھی مذہب کا انسانوں کسی بھی ریلجن کی انسانوں ایک طاقت کو سبھی مانتے ہیں جو سب کا کریٹر ہے جو سب کا پیدا کرنے والا ہے نام الگ الگ لیں کوئی اللہ کہے کوئی گوڑ کہے جیسے بھی ہمارے محترم جو ہے تقریر کر رہے تھے اور بہت اچھی تقریر کر رہے تھے کوئی جو ہے اشور کہے الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ اس کا نام لیا جاتا ہے نام بہت سارے ہیں لیکن وہ حقیقت ایک ہے وہ ریلیٹی ایک ہے تو وہ سب مانتے ہیں اور قرآن کے سیکنڈ نمبر سورے میں شروعی میں تھرڈ پیج پر ایک بہت خوبصورت سا پیغام ہے کہ جب اس کو مانتے ہو سب اس کو مانتے ہیں تو پھر یہ بہت یہ لوجیکل بات ہے جس نے ہم سب کو اور ہمارے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا ہے تو اس کی بندگی بھی کی جائے اس کو جانا بھی جائے اس کے سابنے سر بھی جھکایا جائے نام کوئی بھی لے رہا ہے لیکن سر اس کے سابنے جھکایا جائے تو خیر ابھی جو پیغام ہے جو اس کا تعلق گربلا سے بہت گہرا ہے حسین ابن علی صلی اللہ علیہ سے بہت گہرا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے اس سے ڈرتے ہیں اور اس کی علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبَا اور اللہ ہی جو حساب کتاب کے لئے کافی ہے یعنی اسے ہمیں حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ان کو حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا کیا ہوگا میرا انجام کیا ہوگا کس کے لئے ہیں سامنے کون لوگ ہیں کتنے بڑی تعداد ہے حکومت ہے کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے قیامت تک کے لئے یہ پیغام دے دیا کہ تم کم بھی ہو تمہاری تعداد کم بھی ہو لیکن اگر حق کا پیغام پہنچانا ہے تو تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے کہ سامنے کتنی بڑی طاقت ہے اور کتنی بڑی حکومت ہے یزید کی حکومت جو اس کو اگر تقسیم کیا جائے جو افریقہ میڈل ایس اور یورپ کی سرحدوں تک فیلی ہوئی تھی اور افریقہ کے بہت سارے کئی سارے ملکوں میں جس کو تقسیم کیا جائے شاید چالیس ملک بنتے ہیں اتنی بڑی حکومت کا حاکم اس کے مقابل میں حسین ابن علی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اس لیے کہ جو اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے فقط اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو امام حسین علیہ السلام کا پیغام تھا وہ پیغام انصاف کا پیغام تھا عدالت کا پیغام تھا بشریت کے لئے پیغام تھا ایک بہت ہی مشکل یہ ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے امام حسین کو اس طرح منایا ہے کہ ہم بھی یہ سمجھنے لگے کہ امام حسین ہمارے ہیں اور لوگ بھی یہ سمجھنے لگے کہ یہ تو محرم شیعہ لوگ بناتے ہیں یا کچھ اہل سنت لوگ بناتے ہیں تو محمصہ ان کے ہیں تو اس میں ہماری بھی غلطی ہے اور لوگوں کی سمجھ کی بھی غلطی ہے کیونکہ امام حسین کی قربانی نہ شیعوں کے لئے تھی نہ مسلمانوں کے لئے تھی بلکہ ہمیشہ حق کے لئے تھی اور انسانیت کے لئے تھی اور ہمیشہ کے لئے تھی اور سب کے لئے تھی اور سب کے فائدے کے لئے تھی جس کو سمجھنے والوں نے سمجھا جیسے بھی غادی جی کے پیغامات بتا رہے تھے جیسے نینشل میڈیل منڈیلا نے سمجھا جیسے دنیا کے اور بھی بہت سارے آزاد اور آزادی پسند انسانوں نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو سمجھا تو امام حسین علیہ وسلم کے پیغام کا بنیادی رکن یہ تھا کہ جو امام نے اپنے کلمات میں جگہ جگہ بیان کیا ہے وہ کلمات میں پڑھوں گا تو تھوڑا دیر ہو جائے گی اس لئے ہم اس سے پرحص کرتے ہیں لیکن امام کی بنیادی پیغام یہ تھا کہ امام آئے تھے تاکہ لوگوں کو بہتر کی طرف لے جائیں پوری قوم کو جو تمام افراد تھے امام کے سامنے ان کے سامنے ایک ظالم حاکم آگیا تھا ظالم حاکم جب آتا ہے تو ظلم جو ہے پورے معاشرے میں پھیلنے لگتا ہے چاہے جس زمانے میں ہو چاہے آج سے چودہ سو سال پہلے امام حسین کے زمانے میں ہو یا چاہے آج کے زمانے میں ہو جب حکومت میں ظلم ہونے لگتا ہے جب گورنمنٹ لیول پہ ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے اثرات پورے معاشرے میں پھیلنا شروع جاتے ہیں سب سے پہلا یہ اثر ہوتا ہے کہ لوگ ڈرنے لگتے ہیں لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں لوگ اپنی بات نہیں کہہ سکتے اگر ظالم حاکم ہوتا ہے حکومت کرنے والا اگر ظالم ہوتا ہے تو لوگوں کے اوپر خوف مسلط ہوتا ہے جب خوف شاہ جاتا ہے تو لوگوں کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں لوگوں کے سوچنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ شروع میں سوچتے ہیں اور کبھی کبھی کوئی آواز بھی اٹھاتے ہیں پھر ان کو سزائیں دی جاتی ہیں تو بعد میں سوچنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اگر ہم سوچیں گے تو بولیں گے اور بولیں گے تو ظلم ہوگا لہذا سوچنا ہی چھوڑ دو تو پوری تاریخ میں ظالموں کی تاریخ بھری پڑی ہے فیرون کے زمانے سے لے کے آج کے زمانے تک اس زمانے کی فیرون سے لے کے آج کے زمانے کی فیرونوں تک کی لوگوں کے سوچنے اور بولنے کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتے ہیں کسی بھی جگہ پر اب آج کے زمانے میں سب سے پہلے ظالم حکومتوں کا کام یہ ہے کہ میڈیا کو اپنے اختیار ملیں بولنے والوں کو اپنے اختیار ملیں علماء کے اوپر پریشر ڈالیں ہر قوم کے ذمہ دار لوگوں پر پریشر ڈالیں اور بھی دوسرے بہت سارے طریقے بناتے ہیں تاکہ لوگ ان کے خلاف نہیں بول سکیں امام حسین علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ دیکھو اگر تم حق کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو تمہیں اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے قرآن کا ایک مقتہ ہے ابھی چند دن پہلے لخنوں میں بیان کیا گیا کہ اگر کوئی حق کے لئے اٹھتا ہے تو اس کو دو اچھائیوں میں سے ایک ملنا ہے اس کو قرآن میں کہتے ہیں اہد الحسنیان دو حسن میں سے ایک دو بیوٹی میں سے ایک بیوٹی ملنا ہے نقصان نہیں ہے اگر کوئی حق کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو دو خوبیوں میں سے دو بیوٹی میں سے ایک تو ملنا ہی ملنا ہے یا تو وہ حق کو پوری دنیا میں پھیلا دے گا یا تو حق کی آواز بلند کر دے گا یا تو حق کو قائم کر دے گا یا تو حق کی حکومت قائم کر دے گا یا تو حق کے لئے لوگوں کو اکٹھا کر لے گا یا تو حق کے لئے شہید ہو جائے گا تو بھی اچھا ہے اور اگر حق کے لیے وہ شہید ہو جائے تو بھی اچھا ہے اس میں نقصان کہیں نہیں ہے حق کے لیے کھڑے ہونے والوں کے لیے نقصان نہیں ہے چاہے ان کی تعداد کتنی ہو چاہے وہ افراد میں کتنی ہوں اس لیے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبوں میں اپنی گفتگوں میں جو راستے ہیں جو سفر میں کر رہے تھے وہاں پہ متعدد انداز سے یہ فرماتے رہے کہ تم دیکھو اس دور میں کیا ہو رہا ہے حق کو کس طرح ختم کیا جا رہا ہے باطل پہ کس طرح عمل کیا جا رہا ہے اور کہیو فرمایا کہ میں یہ آخری چند جملے ارز کرنا چاہتا ہوں جس پہ آپ خاص توجہ کریں کہ سنتوں کو جو اچھی سنتیں تھی جو انبیاء کی سنتیں تھی جو رسول اللہ کی سنتیں تھی ان سب کو مارٹ دیا گیا ہے ختم کر دیا گیا ہے دبا دیا گیا ہے حسین ابن علی کو بعد میں پامال کیا جاتا ہے پہلے ان سنتوں کو پامال کیا جاتا ہے جس کی پامالی پہ سب خاموش رہتے ہیں جب سب خاموش رہتے ہیں تو رسول اللہ کے فرزند کو بھی گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا جاتا ہے اگر رسول اللہ کی سنتوں پر لوگ بولتے تو پھر کبھی بھی یزید کے لشکر میں جورت نہیں ہوتی کہ رسول اللہ کے فرزند کو وہ پامال کرتا ہے تو امام نے فرمایا انا سنت امیتت اسے مار دیا گیا ہے ختم کر دیا گیا ہے اس حکومت اور پچھلی حکومتوں نے اسے بہت ساری حکومتوں نے ختم کیا ہے ظاہرے کی تاریخ اس کی ہے اس پر جو ہے گہرائی سے نگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک دن میں یزید نہیں بن جاتا ایک دن میں یزیدی حکومت نہیں بن جاتی ایک دن میں اتنا عظیم رسول اللہ کا قائم کیا ہوا نظام وہ یزیدیت کے شکل میں تبدیل نہیں ہو جاتا رسول اللہ کی مسنت پہ آ کر کوئی خلیفت المسلمین کہہ لوا کے یزید جیسا انسان نہیں بڑھتا وہ ایک دن میں نہیں ہوتا اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے لیکن امام تو سے یہ بتا رہے ہیں کہ جب ایسے حالات پیدا ہوں تو وہاں پہ کیا کرنا ہے وہاں ایک انسان کو کیا کرنا ہے چاہے وہ انسان کوئی بھی ہو چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو جب حق کو پامال کیا جا رہا ہو جب اچھائیوں کو ختم کیا جا رہا ہو جب برائیوں کو حکومت کے لیول پہ عام کیا جا رہا ہو پورے حکومت کے لیول پہ عام کیا جا رہا ہو تو وہاں پہ پہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے خلاف آواز اکھائیں آسان طریقہ یہ جو امام حسین نے پہلے بھی کیا تھا پہلے حج میں آکے خدبہ دیا تھا عظیم الشان خدبہ دیا تھا لیکن دیکھا کہ نہیں ابھی حالات ایسے بن چکے ہیں کہ جب خدبے سے اور تقریر سے بات حل ہونے والی نہیں ہے یہاں مسئلہ اسپیش سے حل ہونے والا نہیں ہے تو امام حسین نے ایک ایسا طریقہ اپنایا جس کے اثرات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہیں اور وہ بھی صرف شہادت کا طریقہ نہیں تھا بلکہ ایسی شہادت کی جس کو کبھی بھولایا نہیں جا سکے لہذا امام حسین نے صرف اپنی قربانی نہیں دی صرف اپنے جوانوں کی قربانی نہیں دی بلکہ امام حسین نے حق کے لیے اپنے چھے مہینے کے بچے کی بھی قربانی دی قربانی لوگ بھول جائیں ممکن ہے ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ لوگ لڑ لیتے جنگ کر رہے تھے سپاہی لڑ لیتے جوان لڑ لیتے لیکن جوانوں کی جنگ میں چھے مہینے کے بچے کیا شہید ہونا کیا مانا رکھتا ہے تو یہ امام حسین السلام کی حکمت عملی تھی عزیزو تاکہ یہ قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے آخر میں میں سریع جبلہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پہ ابھی بھی ہیں اور پہلے کچھ مہمان چلے گئے ان کو سفر کرنا تھا ڈیفرنٹ ریلیجن کے ڈیفرنٹ آئیڈیولوجی کے ڈیفرنٹ فیئت اور مختلف سوچ کے لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں لیکن سب اکٹھا ہوئے ہیں امام حسین السلام کے نام پر حسین ابن علی کے نام پر اکٹھا ہوئے ہیں اور حسین ابن علی کے بارے میں سن رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں محبت کرتے ہیں اور محبت اس سے محبت ہوتی ہے ایک انسان کو جس نے اپنی اتنی بڑی قربانی ایک دن میں پیش کی ہو یہ وہی بات ہے کہ انسان کو بیدار تو ہوئے لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین یہ انشاءاللہ سفر جاری رہے گا اور حسین ابن علی کا پیغام بھی جاری رہے گا اور سب سے اہم پیغام جو آپ کے صاحب نے پیش کیا گیا کہ تم تنہا ہو تم کم ہو تم کمزور ہو لیکن یہ سوچ کے بیٹھ نہیں جانا کیونکہ حق سب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے اور حق کے لئے آواز اٹھانا حسین ابن علی نے سکھا دیا ہے ایک بہت ہی محترم شاعر ہیں جو پہلے ہمارے ملک میں رہتے تھے ابھی پڑوسی ملک میں چلے گئے ہیں بہت پہلے ان کا ایک شعر ہے کہ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا حسین